اس فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک جیل سے جس میں ایک قیدی کو زنجیروں میں رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد وہاں جیل کے سپاہی آتے ہیں اور اس کو پکڑ کر بالکنی کی طرف لے جاتے وہاں شہر کے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں اور غصے سے اس آدمی کی طرف دیکھ کر خونی درندہ اور برا بھلا کہتے اور جیلر سب کے سامنے سزا پڑنے کا کہتا ہے وہ پاتا ہے کہ دو دن بعد اس کو پھانسی کی سزا ہوگی اور یہ سن کر سب لوگ خوش ہو جاتے آخر یہ قیدی ہے کون اب فلم کی کہانی کچھ سال پہلے کی شروع کی جاتی ہے جس میں ہم پیرس کے ایک بازار کو دیکھتے ہیں جو مچھلی فروخت کرنے والوں کا بازار ہوتا ہے جس میں کافی بدبو بھی ہوتی اس کے بعد ہم ایک مچھلی فروش عورت کو دیکھتے ہیں جو ایک بچے کو پیدا کرتی ہے جو کہ مرا ہوا ہوتا ہے یہ عورت پہلے ایسے چار بچے پیدا کر چکی ہوتی ہے وہ اس بچے کو سڑی ہوئی مچھلیوں میں پھینک دیتی ہے لیکن اس بار یہ بچہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی کچھ دیر بعد وہ بچہ رونے لگتا ہے اور سب وہاں اس بچے کو اس طرح پڑا دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بچہ وہی قیدی تھا جس کو فلم کے شروع میں دکھایا جاتا ہے اور اس قیدی کا نام جان ہے اور اس کی دو بڑی خوبیاں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کی ناک سوننے میں کافی تیز تھی اور دوسری یہ کہ جب بھی کوئی اس کو اپنے سے دور کرتا وہ کسی نہ کسی طرح مر جاتا تھا اس وجہ سے اس کی ماں کو بھی پھانسی ہو گئی تھی اس کے بعد جان ایک یتیم خانے میں چلا جاتا ہے اور وہاں ہی بڑا ہوتا ہے ایک دن جانوروں کی کھالے خریدنے والا آدمی جان کو یتیم خانے سے خرید لیتا ہے ابھی جان کی عمر تیرا سال ہوتی ہے وہ شخص جان کو کام کرنے ایک دن اپنے ساتھ شہر لے جاتا ہے جہاں جان پہلی دفعہ بدبو کے علاوہ کوئی اچھی خوشبو اور بہتر دنیا کو دیکھتا ہے وہاں جان ایک بڑی اچھی خوشبو کو محسوس کرتا ہے جو ایک پھل بیشنے والی لڑکی سے آرہی تھی وہ اس کے پاس آ جاتا ہے وہ لڑکی اس کو بھوکا سمجھ کر اس کو پھل دیتی ہے جان اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر سومنے لگتا ہے لڑکی یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن جان اس لڑکی کو اس کی خوشبو کی مدد سے دوبارہ ڈھونڈ لیتا ہے اور جان آکے اس لڑکی کے پاس بیٹھ جاتا ہے لڑکی جان کو دیکھ کر شور مچانے لگتی ہے لیکن جان شور کی وجہ سے کچھ دیر اس لڑکی کا منہ دبائے رکھتا ہے اور اس لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اب ایک اور آدمی نظر آتا ہے جو شہر کا مشہور پرفیوم فروخت کرنے والا ہوتا ہے اور اس کا نام بالدینی ہوتا ہے جان اس کی دکان میں آتا ہے اس کو کہتا ہے میں بھی پرفیوم بنا سکتا ہوں وہ جان کو ایک موقع دیتا ہے جان بالدینی کو ایک پرفیوم بنا کر دکھاتا ہے جو بالدینی کو بہت زیادہ پسند آتا ہے جان کہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ اچھے پرفیوم بنا سکتا ہوں وہ دونوں ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پرفیوم شہر میں کافی مشہور ہو جاتے ہیں بالدینی جان کو پرفیوم بنانے کے طریقے بھی سکھاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہر پرفیوم کے تین سیٹ ہوتے ہیں ہر سیٹ کی چار الگ الگ خوشبو ہوتی ہیں اور اس طرح بارہ خوشبو اے مل کر ایک مکمل پرفیوم بناتی ہیں اور اگر اس سے علاوہ اگر کوئی شخص خوشبو بنا لے تو کوئی بھی اس پرفیوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا جان اسی وقت فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ یہ کام کر دکھائے گا بالدینی جان سے کہتا ہے کہ تم اس کام کے لیے گراس چلے جاؤ جان وہاں جانا شروع کر دیتا ہے اور راستے میں ایک بہار میں کئی دن گزارتا ہے اور اس کے بعد سفر دوبارہ شروع کر دیتا ہے اور راستے میں اسے وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے جو پہلے پھلوں والی لڑکی سے آ رہی تھی اسی دوران وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی بگی پر سوار ہے اور جان اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک محل میں داخل ہو جاتا ہے وہ محل گراس کے امیر شخص رجس کا ہوتا ہے اور اس لڑکی کا باپ ہوتا ہے اور اس لڑکی کا نام لورا ہوتا ہے جان گراس میں ایک عورت کے پاس کام لگ جاتا ہے اور جانوروں کی چربی سے خوشبو نکالنے کے دو نئے طریقے سیکھتا ہے وہ اپنے ایک طریقے کو آزمانے کے لیے ایک لڑکی کو پکڑتا ہے اور اس پر وہ جانور کی چربی کو ایک کپڑے پر لیپ کر کے چڑھا دیتا ہے وہ لڑکی کو مار کر اس کے بال بھی کار دیتا ہے اور وہ اس کپڑے سے چربی نکال کر ایک خوشبو بناتا ہے اور بالدینی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تیرہ بوتلوں کے سیٹ بناتا ہے یعنی ایک بوتل کے لیے ایک قتل اور پھر گراس میں لڑکیوں کے قتل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جان بارہ قتل کر کے بارہ بوتلوں کو تیار کر لیتا ہے لیکن ایک مکمل پرفیوم بنانی کے لیے اسے لورا کا بھی قتل کرنا ہوتا ہے رچس اپنی بیٹی کی فکر کرتے ہوئے گراس سے نکل جاتا ہے اور لورا کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے ادھر جان اپنی سوننے کی خصوصیت سے لورا کی خوشبو کو شہر سے باہر جاتے محسوس کر لیتا ہے رچس اور لورا سفر میں ایک رات ہوتل میں ٹھہر جاتے جان رات کو موقع پا کر لورا کے کمرے میں چلا جاتا ہے اسے مار ڈالتا ہے اور باقی بوتل بھی بنا لیتا ہے اور بارہ بوتلوں کو ایک بوتل میں ملا کر ایک مکمل پرفیوم بنا لیتا ہے ساتھ ہی شہر کی پولیس سراغ لگا کر جان کو پکڑ لیتی ہے اور اب کہانی دو دن بعد جان کو سزا دینے کے وقت سے شروع ہوتی ہے شہر کے سب لوگ یہ دیکھنے جمع ہو جاتے ہیں جان سب کے سامنے آتا ہے اور اپنی اس پرفیوم کو ایک چھوٹے کپڑے پر لگاتا ہے جس سے سب لوگوں کو جنت جیسے خوشبو محسوس ہوتی ہے جان اس کپڑے کو لوگوں میں پھینک دیتا ہے جس سے وہاں موجود تمام لوگ مدھوش ہو جاتے ہیں اور سب آپس میں پیار کرنے لگتے ہیں اور جان کو یہ سب دیکھ کر سچے پیار کا احساس ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہوتا ہے اور جان وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا وہ اپنی پرفیوم کی بوتل نکالتا ہے اور اسے اپنے اوپر ڈال دیتا ہے وہاں کے لوگ یہ سون کر پاگل ہو جاتے ہیں اور جان کو نوچ ڈالتے ہیں اور یہاں جان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے ملاحظہ فرمانے کا شکریہ ہیں کیا تو شکریہ مشکورت شکریہ بھی vivid